امید کرو کہ آپ سب بالکل خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج ایک ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو آج سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم نے کل سیٹ اپ شیئر کیے تھے ان میں سے کون کو سیٹ اپ جو ہے وہ almost running چل چکے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک گولڈ کا سیٹ اپ جو میں نے کل بتایا تھا کہ ہمیں یہاں پر آ کر ہولڈ کے لیے گی سیلڈر کی کنفرمیشن آئے گی اس کے بعد آپ نے سیلنگ کرنی ہے تو دیکھیں اسی لیول سے جو ون ایٹ فور سکس پوائنٹ تری ایٹ فور کی پرائس سے وہاں سی ہمیں سیلنگ ایک جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یورو کا ان یورو کا بھی دیکھیں تو سیم لائک ڈیٹ ویسا ہی آہ فنڈا ہے کہ پرائیز واہم پر آکے ہولڈ کیے ہولڈ ہونے کے بعد آہ کنفرمیشن آئی ہے بٹ ابھی سٹیل جو ہے وہ اس یہ جو بائنگ تھی اس کا لو بریک نہیں ہوا ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں سے مزید ہوتی وہ سیلنگ کنفرمیشن ہونی تھی تو ابھی یہ لو بریک ہونا ہے پاؤنڈ کی بات کریں تو پاؤنڈ میں آج کے دن آج کے دن آج کے دن آج کے دن کل آئی تنگ پاؤنڈ کا ڈاٹا تھا بائیس تاریخ کو جہاں تک مجھے یاد ہے جی بلکل سی پی آئی تھا پاؤنڈ کے حوالے سے جو کہ بلکل آہ جو ہے وہ زیادہ آیا ہے ان کے انفلیشن زیادہ ہے ایٹ کی جو انفلیشن ہے تو فیڈ کی سپیچ تھی جس کے اندر کوئی خاص فینومینا جیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی لیکن سٹیل پاؤنڈ کی جو بات ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ اس کو جب سیلنگ کرنا ہے تو پاؤنڈ کو ون پوائنٹ ٹو تری سیون نائن نائنز اس کو سیل کرنا ہے اس پوائنٹ سے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یو ایس تھلڈی کی حوالے سے یو ایس تھلڈی کی حوالے سے میں نے بولا تھا کہ یہ لیبل جو ہے وہ بریک ہوگا آپ دیکھیں یہ لیبل جو ہے وہ آلموسٹ بریک ہوا ہے آئیڈیل تو اب ہم لوگ بناتے ہیں اپنا اگلا سیٹ اپ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسی میں یو ایس تھلڈی میں تو یو ایس تھلڈی کا جو پہلا سیٹ اپ دیکھیں کہ الڈیل بریک ہو چکا ہے اور پائزز واپس آئیں گی اور ہولڈ کریں گی اور ٹیسٹنگ کریں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں سے جو ہے وہ بائے کریں گے اس پوائنٹ سے ٹھیک ہے یہ ہمارا پوائنٹ ہوگا 30246 کا ہمارا جو ہے وہ بائنگ پوائنٹ ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں تو پاؤنڈ کے لحاظ سے تو پاؤنڈ کو میں یہ ہی بولوں گا کہ ہم اس کو سیل کریں گے ون پوائنٹ ٹو ٹری سیون نائنے سے یہ ہمارا جو ہے وہ سیلنگ سیٹ اپ ہوگا پاؤنڈ کا یہاں سے آئیں یہاں پر ایک ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایس ال ہنٹنگ دیکھنے کو ملے یا پرائزز اس طرح سے ایک ڈیبل ٹاپ ٹائپ ایکٹیویٹی کریں حالانکہ یہ ڈیبل ٹوپ اتنا خاص ویلیڈیڈ ڈیبل ٹوپ نہیں ہوگا لیکن میں بھی ضرور پرائز ایکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں پرائزز آگے یہاں پر ہولڈ کریں اس کے بعد ہم یہاں سے سیلنگ کی کنفرمیشن اٹھائیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں پر یورو کے حوالے سے سو یورو کا آلریڈی جو ہے وہ سیلنگ آج پہ لیکن اگر پرائزز تھوڑا سا بھی ریٹریسمنٹ کرتی ہیں خاص طور پر اس پوائنٹ تک آتی ہے یہ جو پوائنٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس پوائنٹ تک پرائز آتی ہے اس پوائنٹ پرائز آئے اور ہم لوگ پھر جو ہے وہ یہاں سے پرائزز ہو جو ہے وہ سیلنگ کی طرف یہاں سے سیل کریں گے اس پوائنٹ سے ایک دوسری بات ہے اگر پرائزز جب جب تھوڑا سا اور اوپر چلے جائے تو اب یہاں سے اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ دو اس کے سیلنگ پوائنٹ کے ٹھیک ہے تو دونوں ہی میں نے آپ کو بتا دینا کہ آپ کو کوئی نہ ہو اس کے بعد بات کرتا ہے گولڈ کے حوالے سے گولڈ کے حوالے سے عموماً جو سیلنگ تھی وہ آلریڈی گزر چکی ہے بٹ پھر بھی میں آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں کہ سیلنگ جو ہے وہ کہاں سے ہمیں اپیر ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے تو جو سیلنگ ہے وہ آلریڈی ہم یہاں پہ دیکھیں تو سیلنگ کا جو ایک ہمیں مومنٹم نظر آ سکتا ہے وہ اگین میں یہی بات بولوں گا کہ پرائزز اوپر جاننے میں تھوڑا ہڈل پھیر کریں گی بٹ اگر پرائزز یہاں پر آتی ہیں اس پوائنٹ پر تو ہم یہاں سے اگین جو ہے وہ سیلنگ کر سکتے ہیں سو آج کے دن جو ہمارے سیلنگ پوائنٹ ہے وہ یہ والے رہیں گے اور اگر تھوڑا سا اور اوپر جاتے تو پھر ہم یہاں سے اس کی سیلنگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے دو سیٹ اپ ہوں گے سیلنگ کے لیے ٹھیک ہے تو دونوں ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے آج ہمارے پاس اگین جو ہے وہ چار پوزیشن آنے والی ہیں آلموس پاؤنڈ میں گولڈ میں یورو میں یو ایس تھلٹی میں تو یہ ہمارے جو ہے وہ چار سیٹ اپ ہوں گے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ ہم فنڈامینٹل کے دن تو آج تیس جون دو ہزار بائیس ہے آج کے دن یورو کے فنڈامینٹل ہے جو کہ ہائی امپیکٹ کے ساڑھے بارہ بجے ہے اس کے بعد بات کی جائے تو یو ایس ڈی فیڈ کے فنڈامینٹلز ہے جو کہ پاول کے آنے والے ساتھ بجے تو عموماً مارکٹ کرنا جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ایڈ ہونے والی ہے تو ٹرے لینے سے پہلے لازمی رسک مینجمنٹ اس کے بعد آپ نے ٹرے لینے تو ملتے ہیں شاید اپنا خیار رکھے گا تب تک ٹرے لیٹ کے چیرے